نواز شریف زدیرہ اللہ پنجاب تھے جب وہ جرنل زیاء الحق کے ساتھ ایک بھارت کے دورے پر گئے وہاں کے صدر گیانی زیل سنگھ نے ان کے آباؤ جداد کی تاریخ بتا کر سارے وفد کے سامنے انہیں شرمندہ کر دیا جس تجو میں آج ہم نواز شریف کی کہانی بیان کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کے اس واقعہ میں کتنی صداقت ہے اور اس کا تاریخی ریفرنس کیا ہے نواز شریف کے آباؤ جداد کون تھے ان کے دادا کا تعرف کیا تھا ان کی کتنے چچا تھے یہ خاندان امرد سر سے کیسے لاہور پہنچا کیسے نواز شریف کے چچاؤں نے بھٹیوں میں نوکری کی کیا واقعی نواز شریف کے والد گٹرو کے ڈھکن چوری کیا کرتے تھے اتفاق کی برکت سے کیسے شریف خاندان نے پہلی بھٹی بنائی اور پھر کیسے دوسری جنگ عظیم نے اس خاندان پر دولت کی پارش کر دی سب سے بڑھ کر کیا نواز شریف کے پر دادا امرد سر کے بازارِ خسن میں پھول بیچا کرتے تھے انیس سو پچاس کے اندر اتفاق کاؤنگری میاں صاحب کے والد ساتھ نے بنائی میند کا شادی دے ایک جنرل انڈسٹری ستے نہ یہ مصر ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو مرسی بننے دیں دیاو لکھ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکی چوکی کھائیں گے کسی کہا کہ ہاتھ نہیں پھلائیں گے اور میں نے یہ ساغات آپ ہی کی تھی ہوئی ہے اور جس آپ حساب آپ کو دینا روکا آپ کو جنرل فریز یہ سف کو چھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے میں نے کہا کہ ہمارشلی مارچنگ پر دیموکرسی یہ کوٹوں کی توہین آپ کو پرداشت ہے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا میں کوئی سرپ چند کا دبا نہیں ہے یہ کریبان صاف ہے یہ آنسینے صاف ہیں کوئی مجھے سمجھائے نکالا مجھے کیوں نکالا لاہور میں پبلشنگ کا ایک ادارہ کلاسک کے نام سے ہوا کرتا تھا جہاں پھر بعد میں بیکری بنائی گی اور ان دنوں وہاں بر الیکٹرونکس کی دکان شروع کرنے کے منصوبے پھن رہے ہیں کلاسک کے مالک آغا امیر حسین ہوا کرتے تھے جو کتابیں چھاپتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا صحافتی اور عدوی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا ان کی ویرے ادارت ایک جنیدہ سپوٹنک کے نام سے بھی شائع ہوا کرتا تھا مجھے اس کے اردو نام کا تلفظ کوئی اتنا سمجھ نہیں آسکا سپوٹنک سپوٹنک کیا ہوگا لیکن یہ کیونکہ رشیہ سے ورڈ لیا گیا ہے تو یہ سپوٹنک ہے جس سے بند ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں آغا امیر حسین آمریت کے دلدادہ اور سیاستدانوں کو پاکستان کی تباہی سمجھا کرتے تھے جب اشرف نے مارشلہ لگایا تو آغا صاحب نے اپنے جریدے میں اس کا خیر مقدم کچھ ان الفاظ میں کیا کہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے نواز شریف جیسے مکار، ظالم اور غدار سے ملک کی جان چھڑائی اسی سپوٹنک کے نومبر 1999 کے شمارے میں ایک مخلص پاکستانی کی طرف سے اشتہار شایا گوا سارے باخبر پاکستانی یہ جانتے ہیں کہ یہ مقیس پاکستانی اور کوئی نہیں بلکہ آغا امیر حسین خود تھے اس اشتہار کے الفاظ کچھ یوں تھے جرنل زیاوالحق اپنے دلی کے ایک دورے میں اندوستان کے صدر گیانی ریل سنگھ سے میاں نواز شریف کا تعرف کرواتے ہوئے کہا یہ پاکستانی پنجاب کے پرجوش پرعظم نوجوان وزیر آلہ ہیں ان کے والد امرت سر سے ہجرت کر کے لاہور گئے تھے گیانی زیر سنگھ نے نواز شریف سے پوچھا کہ آپ کے بڑے امرت سر میں کہاں رہتے تھے نواز شریف نے بتایا کہ جاتی امرا گیانی زیر سنگھ نے فوراں پوچھا کہیں تم شریف ٹنڈا والے کے بیٹے تو نہیں ہو نواز شریف نے کہا جی ہاں پھر زیر سنگھ نے کہا میں تو تمہارے دادے جانا رمضان پانڈی اور تمہارے پردادے دلہ ہارا سے بھی واقف ہوں جو امرت سر کے گانے بجانے والیوں کے پازار میں پھولوں اور کلیوں کے ہار بیچا کرتے تھے جن اصحاب نے یہ سین دیکھا ان کا کہنا ہے کہ اس وقت نواز شریف کی حالت دیدنی تھی استحار ایک مقلس پاکستانی اگر اسی طرح مقلس پاکستانیوں نے افبارات اور جریدوں میں استحارات چھپوا کر تاریخ مرتب کروانی شروع کر دی تو پوری دنیا میں کسی بھی انسان کی عزت محفوظ نہیں رہے گی نواز شریف انیس سو پچاسی سے انیس سو نواسی کے درمیان دو بار پنجاب کے وزیریاں لڑھ رہے ہمیں انیس سو ننانوے میں سپورٹرک کے اس شمارے سے پہلے کسی کتاب میں کسی صحافی کی طرف سے اس واقعے کا کوئی حوالہ نہیں نکتا یہ حوالہ کسی سیاستدان کسی محققیہ صحافی کی طرف سے نہیں آیا کسی کتاب میں نہیں لکھا بلکہ مخلص پاکستانی کی طرف سے کیا گیا جس میں یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آتا اپنا نام اور چہرہ بتاتا اس کے پاس یہ واقعہ کیسے بہتچا وہ تاریخ بتاتا تاکہ ہم اس پر یقین کرنے کے قابل ہوتے تراصل یہ ایک اسی طرح کا پراپو گنڈا ہے جو پاکستان میں سیاسی جرنیلوں کی طرف سے سیاستدانوں کے خلاف ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے یہ سر و سر جھوٹ کا پلندہ تھا کیونکہ نواز شریف کے دادا کا نام رمضان نہیں بلکہ میاں محمد بخش تھا اور ان کی قبر آج بھی بھارتی امرت سر کے قریب جاتی عمرہ گاؤں میں موجود بی بی سی اردو سرویس کا نمائندہ 2017 میں لاہور سے تقریباً 60 کلومیٹر دور امرت سر کے گاؤں میں پہنچا جہاں سے شریف خاندان کے آباؤ جداد کا تعلق تھا وہاں کے سرپنٹ دل باغ سنگھ نے بتایا کہ گاؤں کے باہر ایک کنواں ہے جس میں شریف خاندان کا ایک کون گر گیا تھا جو 1920 کی دہائی میں شریف فینلی کے کاروباری استعمال میں رہتا تھا بھارتی جاتی عمرہ میں میاں محمد شریف کے والد میاں محمد بخش کی قبر بھی واقع ہے یہ خاندان بھارتی جاتی عمرہ میں کھیتی بڑی کرنے والا خاندان تھا یہ کہوں کہ چودری نہیں تھے لیکن اتنی آمدن تھی کہ ہاتھ پھیلائے بغیر گزارا ہوتا تھا آٹھ سے سو سال پہلے ان کے اپنے جانور یعنی دھوڑنگر تھے جن میں اونٹ بھی شامل ہوا کرتا تھا آج اسی بھارتی جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے آبائی دھر میں گردوارہ قائم کیا جا چکا ہے اور یہ شریف فینلی نے اپنی اجادت سے کروایا ہے اور اس کا سارا سڑچہ شریف خاندان اٹھاتا ہے گاؤں میں سڑکیں بنوائی گئی ہیں صاف پانی کا انتظام کیا گیا ہے اور کئی ترقی اپنی کام بھی شریف خاندان نے کروائے ہیں نواز شریف کے دادا میاں محمد بکش کی دو شادیاں تھیں پہلی بینی سے صرف ایک مرینہ اولاد تھی جس کا نام میاں برکتلی تھا جسے یہ پورا خاندان پا برکت کہا کرتا تھا میاں محمد بکش کی پہلی اہلیات ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد وفاد پا گئی تو انہوں نے دوسری شادی کی اور پھر ان کی خیر ایک بیٹی اور چھے بیٹے پیدا ہوئے بیٹوں کے نام بل ترتیب میاں محمد شفی میاں عبدالعزیف میاں محمد شریف میاں بشیر میاں میراج دین اور سب سے چھوٹے بیٹے میاں سراج دین تھے یہ 1930 کی دہائی تھی جب برکتلی اور میاں محمد شفی اپنی قسمت چمکانے کی خواہش لے کر لاہور آئے برکتلی کیونکہ بڑے بیٹے تھے اس لیے سو تیلے ہونے کے باوجود تمام بھائی ان کا احترام کرتے تھے اور اس خاندان کا سب سے بڑا ساسا اپنے بڑے بھائی کی عزت اور آپس کا اتفاق برکتلی کا جذبہ ایسا ہی تھا جیسے کفی گاؤں کے رہنے والے نوجوان اپنے خاندان کی قسمت بدلنے کے لیے کسی شہر کا روح کرتے ہیں شہر لاہور اس وقت بھی شہروں میں شاندار شہر تھا برکت اور شفی نے لاہور میں آ کر بھوک کٹی کام کی تلاش میں کئی ماہ محنت کی اور پھر انہیں ایک بھٹی میں روزگار مل گیا درمیوں میں لاہور میں درجہ حرارت اکثر 40 سنٹی گریڈ تک پہنچایا کرتا ہے ان دنوں تو ایسی کا زمانہ ہے لیکن آج سے تقریباً 90 سال قبل پنکھا بھی بہت امیر لوگ استعمال کیا کرتے تھے اس کی شکل بھی آج والے پنکھے جیسی نہیں ہوتی تھی اس لیے بھٹی میں لوہا پگھلانے کا کام کوئی آسان کسی صورت نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں بھٹی پر یہ جان لیوا کام کرنے کی اجرت ایک روپیہ مقرر کی گئی یعنی دونوں بھائیوں کو روزانہ دو روپے ملتے تھے دونوں بھائیوں کا فوکس صرف اور صرف اس بات پر تھا کہ وہ محنت کریں اپنے باقی بھائیوں کو بھی لاہور بلائیں برکت اور شفیم سوتیلے بھائی تھے لیکن درمقیقت اگر کسی کو شریف خاندان کے عروج کا آغاز کہا جا سکتا ہے یا بانی کہا جا سکتا ہے تو وہ برکت علی تھی ان کی محنت اپنے بھائیوں سے بے لوس محبت ہی وہ اتھیار تھا جس نے اس خاندان کو جوڑے رکھا اتفاق میں برکت والی مثال اگر کسی خاندان پر صادق آتی ہے تو وہ یہی ساتھ بھائی تھے برکت اور شفیق کی شدید گرمی میں محنت مہینوں پر نہیں بلکہ چند سالوں پر مہیت تھی مسلسل اوور ٹائم اور گرمی میں جلنے کے بعد اب وہ اس قابل ہوئے کہ اپنے مزید دو بھائیوں کو لابور بلائیں انہیں پیسوں کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ ان کا سب سے لادلہ بھائی باؤ ان کی آنکھ کارتا رہا تھا وہ جاتی عمرہ میں سکول کی تعلیم حاصل کر چکا تھا اسے لاہور بلا کر مزید تعلیم دلوانا مقصد تھا سو چند سال بعد محمد بشیر اور محمد شریف بھی لاہور آ لے بشیر اپنے بڑے بھائیوں کی طرح کورے انپڑ تھے اس لیے وہ بھی بھٹی کی آگ میں چلنے لگے جبکہ میاں محمد شریف کولا اور میں کالیج میں داخل کروا دیا گیا یہاں ایک اور غلط سہنی دور کرنے کی بھی ضرورت ہے تاریخ سے نا غلط اور پراپو بندہ کا شکار اکثر یہ شور مچاتے ہیں کہ میاں محمد شریف کٹروں کا ڈکن چھوری کرتے تھے گرمی میں بھٹی میں کام کرتے تھے یا اس طرح کے دیگر الزامات تو یہ بھی سرا سر جھوٹ ہے میاں محمد شریف نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی بھٹی میں کام کرتے ہوئے نہیں گزارا تھا بلکہ وہ اپنے بھائیوں کے چہیتے تھے وہ اپنے بھائیوں کے باؤ تھے اور ان کی جگہ ان کے غریب بھائی خود آگ میں چلا کرتے تھے بھائیوں کی امید تھی کہ محمد شریف پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا اور ان کے خاندان کا نام روشن کرے گا یعنی اس خاندان کو ترقی کی طرف لے جائے گا اسی دوران تین مزید بھائی بھی لاہور آگے اور چھے بھائی بھٹی میں مصدوری کرنے لگے جبکہ محمد شریف اپنے بھائیوں کے ایکاؤنٹر اور تعلیم حصی کرتے تھے وہ تمام رقم باؤ کے پاس جمع کرواتے باؤ اس رقم میں سے ایک حصہ گاؤں میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے بھی جواتا جو رقم کا ایک کثیر حصہ جمع کرتا تمام بھائی ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے جسے لاہوری زبان میں چھڑے کہتے ہیں تو یہ تمام بھائی چھڑوں کی زندگی کزار رہے تھے شاید یہ بھائی دیگر کروڑوں گریبوں کی طرح سفت محنت مشکت کرتے زندگی کزار دیتے مگر باؤ شریف جو کالیج بھی پاس کر چکا تھا اس نے اپنے بھائیوں کو ایک روز بتایا کہ اس نے اتنے روپے پسنداز کر لیے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی پھٹی لگا سکتے ہیں سب بھائیوں نے باؤ شریف کی آواز پر لبیٹ کہا یہ بھائیوں میں مجلے تھے لیکن بڑے اور چھوٹے سب بھائیوں نے ان کی بات کو بہت اہنیت دی اور اس تھیال کو بھی رت کر دیا کہ میاں محمد شریف کوئی سرکاری نوکری کریں گے بلکہ انہوں نے اپنے بھائی کی بات مان لی صورتحال کچھ یوں تھی کہ چھے بھائیوں کے پاس لوہا پکھلانے کا سالوں کا تجربہ تھا اور منیجمنٹ میاں محمد شریف نے سنبھال لی اور تمام عوامل کا جائزہ لیا تو محمد شریف کو اندازہ ہوا کہ جو رقم انہوں نے محفوظ کہہ رکھی ہے وہ ناکافی ہے اور ایک کامیاب کاروبار کے لیے انہیں مزید پانچ سو روپے کی ضرورت ہے تاکہ اچھے طریقے سے ایک بٹی کائن کھین جا سکے اور اسے منوفق بکش کاروبار بنایا جا سکے سوچا گیا کہ یہ رقم کہاں سے لائی جائے تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ امرت سر میں ان کے جو ایک چچا ہیں وہ مالی طور پر حسودہ ہیں تو ان سے کرز لیا جائے میاں محمد شریف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی وہ امرت سر روانہ ہوئے اپنے چچا کے سامنے مدہ دیان کیا اور خوش قسمتی سے انہیں یہ رقم مل گئی اور ان کا اپنا کاروبار شروع ہو گیا محمد شریف لاہور واپس آئے اور آغاز ہوا شریف خاندان کی پہلی پھٹی کا اور یہ بات ہے 1930 کی تہائی کی میاں شریف کی کاروباری سمجھ بوجھ کا اندازہ اپنی سمجھ سے لگائیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ چار بھائیوں کو نئے کاروبار میں شامل کیا جبکہ دو بھائی اسی طرح نوکری کرنے میں مصروف رہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کاروبار نہ چل سکا تو کوئی بیک اپ ضرور ہونا چاہیے بٹی کا نام شریف برادرز رکھا گیا مقابلہ سخت تھا مارکیٹ میں مقابلے کا رجحان زیادہ تھا مگر محمد شریف نے جو چاند اصول اپنائے تو کامیاب ہوتے چلے گے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے میار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اپنے منافع کا مارجن کم کر لیا اور سب سے بڑھ کر وہ وقت کی پابندی میں بہت سخت تھے لیندین میں کھرے تھے اور جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے اس کے علاوہ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کے بھائی تھے یعنی من پار ان کے گھر کی تھی دوسرے بھٹی مالگان کو مزدوروں کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا تھا مگر ان کے اپنے دھر کے مزدور تھے 1949 کی ابتدا میں شریف برادرز کے کاروبار میں تیزی آنے لگی اور اسی سال سپتمبر 1949 میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا جنگ دنیا میں تباہی لاتی ہے لیکن شریف برادرز کے لیے یہ جنگ کاروباری استحقام لے کر رہی لوہے کے سامان کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ڈھلائی کہ کارخانوں میں نتنے سانچے بننے لگے اور ترہ ترہ کے کل پرزے ٹھلکنے لگے مارکیٹ میں تیزی آئی اور خوب کاروبار چمکنے لگا اور ایک پھٹی سے دو اور پھر تین پھٹیاں ہو گئیں اور پیسے کی ریل پیل ہو گئیں ایک روز پابرکت نے سب بھائیوں کو اکٹھا گیا اور یہ تجویز پیش کی کہ چونکہ کاروبار سب بھائیوں کی مسترکہ ملکیت ہے لہٰذا تارخانے کا نام بدل دینا چاہیے لہٰذا سب بھائیوں نے ملکر تیر کیا کہ نیا نام اتفاق ہوگا یہ نیا نام سارے خاندان کے باہنی اتفاق کی علامت پر تھا اور اب وقت تھا کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں منتقی ہونے گا 1940 کی دہائی میں نوے ریلوے روڈ پر ایک بڑی حویلی ہوا کرتی تھی جس کے مالک میاں محمد نکی بٹھ تھے جنہیں پرانے لخوری آج بھی بابا سپورٹس کے نام سے جانتے ہیں میاں شریف کئی سالوں سے اس حویلی کے سامنے سے کزرا کرتے تھے اور اکثر اس حویلی کو دیکھ کر یہ خواب دل میں سجاتے تھے کہ کاش کبھی وہ اس حویلی کو خرید سکے تو جب کاروبار چینل اکلا تو انہیں اقتنم معلوم ہوا کہ میاں محمد نکی بٹھ یہ حویلی بیچنا چاہتے ہیں میاں شریف ان کے پاس جات پہنچے اور پھر ایک اچھی ڈیل کے نتیجے میں نوے ریلوے روڈ کی یہ حویلی شریفوں کے نام ہو گئی یہ حویلی خاصی بڑی تھی اس کی پہلی منزل پر تقریباً تیس کمرے تھے درمیان میں ایک فوارہ بھی لگا ہوا تھا اوپر وسیع وریز چھپ تھی میاں شریف نے اس حویلی کا ایک حصہ اپنے کاروبار کے لیے مختص کر لیا گودام بنا لیا وہاں پر ڈیزل انجن بھی بننے لکے اور باقی حصے میں رہائش رکھی جنگ ختم ہو گئی اتفاق فانٹریہ پہ ایک بڑے ادارے میں تبدیل ہو رہی تھی بابو شریف کے کاریگروں میں اضافہ ہو چکا تھا ورگر ان کی عزت کرتے تھے کیونکہ تنساہ ہر مہینے کی ساتھ تاریخ سے پہلے مل جایا کرتی تھی اوور ٹائم پابندی کے ساتھ اسی دن ادار کر دیا جاتا تھا اور اگر کوئی کاریگر یا مزدور اوور ٹائم نہ لیتا تو بابو شریف نراز ہوا کرتے تھے شریف خاندان امیر ہو چکا تھا لیکن اب ان کے دن پھرنے والے تھے اور وہ امیر سے امیر ترین خاندان میں تبدیل ہونے والے اس کی وجہ بنا ایک واقعہ ان کے گہاپوں میں ایک انگریز بھی شامل تھا اس انگریز نے انہیں 1945 میں بتایا کہ کراچی میں ایک برطانوی ہے جو بیکار لوگے سے کانس ٹائرن بنانے کے جدید طریقے جانتا ہے اس کے پاس برطانیہ کا تجربہ بھی ہے جنگ ویورز کو نہیں معلوم ان کو بتاتا چلوں کہ خالف لوہے میں کاربن اور دوسرے مٹیریلز کو ملا کر اس سے کانس ٹائرن تیار کیا جاتا ہے اس سے لوہے کی مضبوطی میں حیران کن اضافات ہوتا ہے اور کانس ٹائرن کے اس فارمولے سے آئرن انڈسٹری میں ایک بوم آیا تھا ملیہ محمد شریف کراچی گئے اور اس دورے کو اتفاعت فونڈری میں بھاری تنخواہ پر ملازمت کی تاوت کی جو اس نے قبول کری یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے اتفاق کی قائع پلٹ کے کوڑیوں کے محلوبہ خریدا جاتا اور اس فارمولے کو استعمال کر کے اسے کانس ٹائرن میں تبدیل کر کے ہیوی مچینری دیار کی جاتے نواز شریف کی کہانی جاری ہے اور اس کی دوسری اپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر کیسے شریف خاندان کا بزنس اتنا ترقی کر گیا کہ اس کے ملازمین کو ڈیوٹی پر پہنچانے کے لیے باقائدہ ایک الگ ٹرین مختص ہو گئی جسے نام ہی باو ٹرین کا دے دیا گیا ان سات بھائیوں کی شادیوں کی کیا کہانیاں ہیں کیسے شریف خاندان پاکستان کے امیر تلین خاندان میں بدل گیا اور پھر امیر ہونے کے بعد اس خاندان کی اتفاق اور رہن سہن میں کیا تبدیلی آئیں وہ وقت جہاں سیکٹری یونین والوں نے مارڈل ٹاؤن والے گھر پر حملہ کیا تو سارا شریف خاندان اصلہ تھام کر مورچہ سان ہو گیا محمد شریف اور بھٹو میں کیا انبن ہوئی کہ یہ خاندان کروڑوں سے ککپتی بن گیا ہم زستجو کی ہر ویڈیو میں ایک وٹسیٹ نمبر شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کی کوئی رائے ہو آپ کوئی تاریخی حوالہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہو یا کسی ریفرنس میں ہماری تفصیح کرنا چاہتے ہو لیکن کچھ اہباب فون کرنے لگتے ہیں اور مسلسل کرتے ہی جاتے ہیں تو اس وٹسیٹ نمبر پر آپ صرف میسیج پھیٹ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کی کول کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتے گا اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہے تو آپ یہاں تک کر کے ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں